دادا اور پوتا موجود ہوتا ہے باپ چلا جاتا ہے کیوں اسی لیے یہ نظام رکھا ہے تاکہ حضرت انسان متوجہ ہو کہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کا لمحہ کا باج آ رہے اس موت کے لیے سامان اکٹھا کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے یہ جملے آج کل میں کہہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا معصوم فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو ہر روز بلاتی ہے مجھے بھی بلاتی ہے آپ کو بھی بلاتی ہے آپ کو بھی آواز نہیں آتی مجھے بھی نہیں آتی اس لیے کہ ہم اتنے زیادہ گناہوں میں ہم گم ہو چکے ہیں کہ قبر بلاتی ہے ہمیں آواز نہیں آتی ہے معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا فرماتے ہیں وہ کہتی ہے قبر بلا کے تو مولا کیا فرماتے ہیں وہ کہتی ہے انا بیت الغربہ میں پردیس کا گھر ہوں یہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں انا بیت الوحشہ میں وحشت کا گھر ہوں اگر کسی کو کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے میں نے تو یہاں پہ دیکھا بڑے سارے لوگوں کے لوگ لفٹ پہ بیٹھ کے نہیں جاتے درتے ہیں کہ کئی لفٹ رک گئی تو جان ہی نہ چلی جائے جو جہاد پہ لفٹ کی چند لمحے کی تفقیف کو برداشت نہیں کرتا اسے سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد قیامت تک کا ڈیوریشن کتنا لمبا وحشت کا گھر آگے فرمایا انا بیت الحشرات میں سامپوں کا گھر ہوں میں دچھوں کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں نے غور کیا کہ یہ کیڑے مکوڑے کہاں پہ آئے کیونکہ اکثر اوقات ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پکی قبر بنی ہوئی ہے کسی طرف سے ہوا بھی اندر جانے کا کوئی سلسلہ نہیں رہو ہوتا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو پٹڑیاں لگا کے اوپر سیمٹیڈ سارے کا سارا سلسلہ کر دیا جاتا ہے اتنا مضبوط طریقے سے محفوظ کر کے آئے ہیں تو پھر قبر کیوں کہہ رہی ہے کہ آنا بیت الحشرہ یہ کیڑے مکوڑے کہاں پہ آگئے تو جو بات میں سمجھ سکا بزرگوں سے استفادہ کر کے وہ مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ کیڑے مکوڑے ساپ بچو یہ قبر میں کہاں سے آئے تو جب پتا چلا تو یہی چلا کہ اگر انسان اس دنیا میں بچو والی زندگی گزار کے گیا ہے تو اس کے عامال وہی بچو کی شکل اختیار کر کے اسی کے بدن کو نوچتے ہوئے نظر آئے گی اگر ساپ کی زندگی گزار کے گیا ہے تو پھر ساپ والا ہی سلسلہ وہاں پہ نظر آئے گا وہی قبر کہتی ہے انا روزہ تم میں ریاض الجنہ میں جنت کے باغوں میں سے دیکھوں یا میں جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوں ہمیں پیغام ہے آل محمد کی طرف سے کہ ہم اپنی قبروں کو بھی کوشش کریں کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنیں اور صرف اپنی قبر نہیں جو ہم سے چلے گئے ہیں اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ اگر ان کی قبروں میں کوئی مشقلات ہیں تو ہم اتنا ان کے لیے کریں کہ تاکہ ان کی قبروں کی مشقلات آسان ہو جائیں اس کے لیے کیا آپ فرمایا پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فرحمو موتکم بالصدقہ اپنے مردو پہ رحم کرو کہ سریعے سے صدقہ دے گا ہر وقت صدقہ دینا چاہیے اپنے مرہومین کے لیے اس لیے کہ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کال ہمارے لیے بھکو کرنے والا ہوگا یقین ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ایک جملہ صرف تبرکا اپنی آخرت کے لیے آپ دیکھئے کہ یہ سارے کا سارا منظر انسان اپنا کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور خالق کیا فرما رہا ہے یاد رکھو اگر تم نے کچھ بھی نہ نہ کیا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے پلٹ کے پھر میری طرح ہمارا ہم سے کوئی یدا ہوتا ہے ہم کتنے آہو بکاہ کرتے ہیں کتنی چیخو بکار ہوتی ہے کتنا افسوس کتنا سارا کچھ ہوتا ہے میں قربان جاؤں اس قربان کرنے والے پہ جس سے اللہ کہہ رہا ہے تو نے اتنا کچھ میرے لیے کر دیا ہے کہ اللہ اٹھا تیرا رب توجہ پہ راضی یہ رضا اتنی آسانی سے تو نہیں ملی یہ رضا اتنی آسانی سے نہیں ملی اس رضا کے لیے علی اکبر جیسا دیٹا قربان کرنا پڑا اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے قاسم جیسے بھتیجے کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنے برداشت کرنے پڑے ہیں اس رضا کے لیے عباس جیسے بھائی کے لاش پہ گھوڑوں کا دوڑنا برداشت کرنا پڑا ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا مولا عباس کی عظمت جب بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تاریخ والے کہتے ہیں کہ اتنا دراز قد تھا علی کا بیٹا کہ جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو مولا عباس کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لکیریں کھینچا کرتے تھے لیکن جب کتل کتب کا مطالعہ کیا اور میں واقعہ سارا نہیں ارض کرنا ایک جملہ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور پھر وہی عباس جب ان کی قبر میں پانی آیا مرمت کرنے کے لیے مستری کو بھیجا تو وہ ماتم کو روتا ہوا باہر آیا پوچھا ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ جا کے عباس کی ذری کو مرمت کر قبر کو مرمت کر وہ روتا جا رہا تھا پوچھا روتا کیوں ہے کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں میں نے سنا تھا کہ عمل بنید کا بیٹا جب سواری پہ سوار ہوتا تھا تو اس کے پاؤں زمین پہ لکیریں کھینکتے تھے لیکن جب میں ذری کے اندر گیا ہوں تو اتنی قبر تھی جتنی ایک چھے مہینے کے بچے کی قبر اس لیے کہ عمل بنید کے میرے لاشا بیٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا علامہ شاہ کرامت مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے ان سے یہ جملے میں نے سنے وہ فرمایا کرتے تھے عباس نے جو مولا نے پوچھا نا کہ عباس بتا کوئی وسیعت ہے تو میرے مولا عباس نے یہی عرض کیا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جانا گھو بھو فرمایا کرتے تھے یہ فقط عباس کی وسیعت نہیں تھی بلکہ عباس نے زہرہ کے بیٹے پہ کربلا میں اس احسان کیا تھا وہ کہا کرتے تھے کیسا احسان وہ فرماتے تھے اس لیے عباس جانتے تھے جس کا بتیس سال کا جوان بھائی مارا جائے اور وہ بھائی جس نے اکبر کا لاشہ اٹھایا ہو قاسم کا لاشہ اٹھایا ہو عباس جانتے تھے کہ صبح سے لاشے اٹھا اٹھا کے زہرہ کا لال تھا کیتنا چکا ہے عباس کا لاشہ اٹھایا ہی نہ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سیوائے غمِ حسین کے کوئی غم نہ دے اس حسین نے جب قربانی دی ہے نا میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ ایک ارض کر کے زحمت کو تمام کرتا ہوں کہا کرتا ہوں پیغمبرِ گرامی نے نمازِ پڑی عبادتِ خداوندی کی کبھی صحابہ کے مجمع میں کبھی سائے میں کبھی میدان میں امیرِ کائنات نے بھی بڑی بڑی عبادت کی ہے لیکن کبھی سائے میں کبھی میدان میں کبھی صحابہ کے مجمع میں ازادارانِ سید و شہدہ پیغمبر نے عبادت کی تو صحابہ کے مجمع میں امیرِ کائنات نے عبادت کی تو صحابہ کے ساتھ بھی کبھی گھر والوں کے ساتھ بھی یہ قربلا میں پہلا نمازی ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جب ہاتھ تکبیرہ طلع احرام کے لیے بلاند کی ہے نا اس وقت ارد گرد صحابہ کا مجمع نہیں تھا کسی طرف اکبر کا قاتل تھا کسی طرف قاسم کا لقاتل تھا کسی طرف جناب علی اصغر کا قاتل تھا اور یہ ایسا نمازی ہے کہ جس نے جب اللہ اکبر کہی ہے نا اس وقت صحابہ کا مجمع نہیں تھا کہیں پہ اکبر کا لاشا پڑا تھا کہیں پہ قاسم کے ٹکڑے تھے کہیں پہ عباس کے بازو پڑے ہوئے تھے اس وقت یہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہمہ سلی لہا محمد وعالی محمد فسیالمُ الَّذینَ زَالَ مَوَئِيَّ مُنْ کَلِفِيَّمْ موسیقی